موسیقی 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 اور اورینٹیشن آپ نیو بی سٹوڈنٹس یہ ایک ہی سکتوبر کو ہیں اور کلاسز پر ہی سکتوبر کو شروع ہونے ہیں جبکہ باقی کالیجز کے مختلف ہیں یاد رکھیں کہ ان تمام کالیجز میں سے کسی کے لیے بھی اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک کے لیے الگ فارم آپ استعمال کریں گے مطلب آن لائن اپلائی کریں گے اور سو روپے بھی پیمنٹ کریں گے آن لائن ایڈمیشن کے لیے ایڈمیشن ڈاٹ ایڈی ڈاٹ جی کے پی ڈاٹ پی کے اس پر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تفصیلی آن لائن اپلائی کرنے کا وہ بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیس کیس کے ذریعے ایزی پائیسہ کے ذریعے مختلف طریقے ہیں آپ موبائل ایپ کے ذریعے پیسے ادا کر سکتے ہیں اسی طرح یہ ہے گورنمنٹ پوزی جویٹ کالیج لکی مروت انہوں نے بھی داخلی کا اعلان کیا ہے انہوں نے جو الیجیبیلٹی کریٹیریا بتایا ہے بی ایس بارٹنے کے لیے ایفی سی پری میڈیکل اسی طرح بی ایس کیمسٹری کے لیے ایفی سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اسی طرح پری کمپیوٹر سائنس کے لیے ایفی سی پری انجینئرنگ آئی سی ایس ڈی ای وغیرہ اور باقی کی آپ دیکھ رہے ہیں اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی جہاں پر چونکہ تمام جو کالیجز ہیں ایک ہی ویب سائٹ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں لہٰذا طریقہ کار وہی ہے اور سکیجول جو بتایا گیا ہے یہ آن لائن اپلائی جو ہے دو اکتوبر کو سٹارٹ ہوگی اور آخری تاریخ ان کا بار اکتوبر ہے اور یہ باقی تفصیلات بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آئیے باقی کی کالیجز کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں جس طرح کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک ایکسٹینسیو ڈیسٹ ہے گورنمنٹ ڈگری کالیج پوراں شانگلہ انٹرمیڈیٹ ایڈمیشن کے آخری تاریخ دس اکتوبر اور اس کے علاوہ ایڈی پروگرام ٹوئیئر جو ہے پاندرہ اکتوبر ہے گورنمنٹ پوزڈیویٹ کالیج چار سدہ بیس فوریئر ایڈمیشن لازڈیٹ تیرہ اکتوبر ہے انٹرمیڈیٹ کی چھ اکتوبر اسی طرح کامرز کالیج تورغار نے ایڈمیشن کا اعلان کیا ہے گورنمنٹ ڈگری کالیج سرائے سالیپور گورنمنٹ ڈگری کالیج بالا کورٹ کے ایڈمیشن لازڈیٹ آٹھ اکتوبر ہے گورنمنٹ عبدالعالی خان ڈگری کالیج چار سدہ گورنمنٹ عبدالحکیم ندوی ڈگری کالیج گل بہار اور منیجمنٹ سائنسز پشاور کے داخلی بیئیس آٹھ اکتوبر کو انٹرمیڈیٹ کے بار اکتوبر کو آخری تاریخ ہے گورنمنٹ کالیج آف منیجمنٹ سائنسز دیر اپر اور دسویں نمبر پر گورنمنٹ کالیج آف منیجمنٹ سائنسز نمبر ٹو مردان فور ایئر بیئیس لازڈیٹ چار اکتوبر یعنی گزر گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کالیجز ہیں وہ بھی اس وقت آپ لوگوں کے لیے سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ تمام تفصیلات میں نے یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکرپٹ یہ نیچے آپ لوگوں کے لیے دسکرپشن میں دستیاب ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ حسن کمپیوٹر یوٹیوب چینل کے دسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر یہ سارے آپ نور کر سکتے ہیں لگے ہاں تو آپ یہ بھی دیکھئے ہیں میں آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں دسکرپشن میں جو لنک میں نے دیا ہوا ہے ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ وہاں پر آپ جائیں گے سب سے پہلے آپ سائن اپ کریں گے اگر آپ نے پہلے سے اپنا ایکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا ہے تو آپ سائن اپ کریں گے اور اپنا جو کریڈنشنز ہیں وہ دیں گے اپنا ایکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی کریں گے ویریفیکیشن کرنے کے بعد آپ سائن ان پر جا کر اپنی کریڈنشن دیں گے اور پرسنل معلومات کے علاوہ آپ کالیج کے بارے میں معلومات دیں گے یعنی آپ نے اگر انٹرمیڈیٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میٹرک کی معلومات دینی ہوں گی اگر آپ بیس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو انٹرمیڈیٹ کے بارے میں پھر آپ کو معلومات دینی ہوں گی جس میں آپ نے جو میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کب پاس کیا تھا یعنی یہ کنڈیشنل ہے نا کب پاس کیا تھا اور اس کا جو ہے نمبرات آپ نے کتنی لیتے کہاں سے پاس کیا تھا سکول کالیج اور آپ کا بورڈ کونسا تھا اور متعلقہ معلومات وغیرہ دے کر آپ فارم کو سبمیٹ کریں گے لیکن سبمیٹ تب تک یہ کمپلیٹلی نہیں ہوگا جب آپ چیز کیش ایزی پیسہ اور دوسری کئی میٹ جمع ہیں موبائل ایپ کے ذریعے آپ پیسے جمع کریں گے وہ پیسے سو روپے ہوئے ہیں کئی سالوں سے سو روپے ہیں اس مینگائی کے دور میں بھی بہت کم خرچے پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ جب وہ پیسے جمع کرتے ہیں تو آپ کی ایڈمیشن جو ہے کنفرم ہو جاتی ہے اور پھر آپ اس فارم کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں جب ٹیسٹ انٹریو وغیرہ ہوگا تو اس دن آپ یہ فارم اور اس کے ساتھ جوندہ وازمات ہوں گی یعنی کہ آپ کے میٹرک انٹرمیڈیٹ کے ڈاکومنٹس آپ کا ڈویسائل اور دوسری جتنے معلوم آپ سے ڈاکومنٹس آن لائن اپلائی کے دوران یا فارم میں لکھی ہوئی ہیں فارم کو آپ غور سے پڑھئے تو اس میں آپ لوگوں کے لیے لکھا ہوا ہوگا کہ یہ چیزیں آپ انٹریو اورٹسٹ کے لیے اپنے ساتھ لائیں گے جبکہ انٹریو اورٹسٹ کے لیے بھی آپ کو کہا گیا ہوتا ہے آن لائن اپلائی کے دوران کے آپ اس تاریخ کو آئیں گے بہت آسان ہے یہ پروسس انتہائی آسان ہے بس آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہتے ہیں کہ the first trip is the hardest یعنی پہلی سٹیپ آپ انتہہ کرتے ہیں یوں بعدیں کرتے کرتے ہم ایک سو چار چھ ساتھ آٹھ تک آگئے ہیں اور یہ بھی یادر کی کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لیے سو روپے اگر آپ کمپیٹیشن کا دور ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا میرٹ لسٹ میں ایک ڈپارٹمنٹ میں نام نہ آئے تو ریسک مک لیجئے کسی دوسری ڈپارٹمنٹ میں پھر آپ اپنی قسمت تازمائی کیجئے تو اس کے لیے پھر آپ کو الگ سے اسی آپ کا جو آن لائن پورٹل ہے اسی پورٹل میں دوبارہ نیو ایڈمیشن پہ کلک کر کے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنی ہے اور اسی طرح سو روپے جمع کرنے ہیں وہ جب ویریفائے ہو جائے تو اسی فارم کو بھی آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یاد رکھیں کہ جو فارم آپ کا ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے تو وہ تمام ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ جو تاریخ آپ کو دیے گئے ہیں ان تواریخ پر آپ نے متعلقہ جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ جتنی بھی کنڈیڈیٹس ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ اس گولڈن چانس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں تمام کالیجز کے ڈیڈلائن آپ جب پیچیڈیٹ کے ویب سائٹ پر جائیں گے وہاں پر آپ کو ان کالیجز کے ڈیڈلائن ان کالیجز میں ایڈمیشن اور ان کا پورا لسٹ کی کون کون سے ڈپارٹمنٹس یہ لوگ پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ متعلق کا کالیج میں اپلائی کر سکیں اور ڈسکریپشن میں بھی میں جس طرح کہ چکا ہوں کہ لنک آپ لوگوں کے لیے دستیاب ہے وہ لنک جب آپ کلک کریں گے تو یہ تمام سہولیات آپ کو مل جائیں گے اپلائی کی دوران اگر آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کمنٹس سکشن میں میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آپ میرے بھائی ہیں بہنے ہیں جو بھی ہیں آپ محنت کیجئے آرے بڑھئے یہ ویڈیو دوسری لوگوں تک بھی شیئر کیجئے انکاریجمنٹ کیلئے کوئی کمنٹ پلیز ضرور کیجئے آپ بہت زیادہ کنجیوسی کرتے ہیں اگر آپ سمانا چاہتے ہیں اپنا پیوچر تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب حسن کمپیوٹر آپ کے لیے نصیحت بھی ہے اور دعوت بھی ہے اللہ والیس